اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم احمد نصر اللہ الرحمن الرحیم اچھا میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ مجھے اس وقت جن تعلیمی اداروں کو بہترین مانا چاہتا ہے میں تعلیم ملی اور بہت دیر میں اور بہت آہستہ آہستہ مجھے انتاظہ ہوا کہ یہ جو تعلیم میں نے حاصل کی ہے یہ ایک فراڈ ہے ایک دھوکہ ہے جہالت ہے جو سکلائی جاتی ہے اور جو اصل قیمتی چیزیں ہیں وہ سکلائی ہی نہیں جاتی ہیں تو میں کچھ اس کے بارے میں دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک سسٹم ہے ایک سسٹم ہے جس کو کہتے ہیں کیپیٹلزم کیپیٹلزم کا مقصد یہ ہے کہ کیپیٹلزم سسٹم کے پیچھے ایک نظریہ حیات ہے اور وہ یہ ہے کہ زندگی کا مقصد پیسہ بنانا ہے اور یہ بات سب لوگوں کو بھی سکلائی جاتی ہے آپ لوگوں نے ایکنومکس میں بھی یہی بات پڑھی ہے کہ جو انسان ہے اس کی زندگی کا مقصد ہے کہ وہ پیسہ بنائے تاکہ وہ اپنے کنسمشن کو میکسیمائز کر سکے فرمز ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ پیسہ بنائیں پرافٹ میکسیمائز کریں یہ بلکل ہی بے وقفی کی بات ہے یعنی پیسہ بنانا تو مقصد زندگی کا ہو ہی نہیں سکتا ہے کیونکہ پیسہ جو ہے وہ ایک انٹرمیجیٹ گوڈ ہے وہ مقصد حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے 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 کوئی اگر یہ فرم کہے یا کوئی انسان کہے کہ میں سب سے زیادہ پیسہ بناؤں گا تو یہ بیمانی سی چیز ہے یعنی زندگی خرچ کر کے وہ پیسہ بنا لے اور پھر اس پیسے سے کریں گے کیا تو ایکچلی مگر بات یہی ہے کہ لوگوں کے دماغ پھر جاتے ہیں یہ ایک سب کا جنون ہے جو سوار ہو جاتا ہے لوگوں پہ اور پھر وہ کچھ نہیں سوچتے ایک آدمی سے پوچھا کہ بھئی اچھا چلو تم پیسہ بنا لگے تو کیا کروگے تم اس پیسے سے تو اس نے کہا پھر میں ایک باہر کھولتا ہوں امریکہ میں تو باہر کھول کے کیا کروگے اس سے اور پیسہ بنے گا یعنی کچھ سوچو تو صحیح آخر کرنا کیا ہے زندگی سے کوئی مقصد تو بتلاو تو یہ ہماری زندگی ایسے ہی بیکار نہیں ہے اس میں بہت قیمتی چیزیں ہیں جو ہم حاصل کر سکتے ہیں اس زندگی سے بشرتے کہ ہم اس کو صحیح استعمال کریں تو میری پوری تعلیم میں اس کا کہیں پہ تذکرہ ہی نہیں آیا کہ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے اور بیسیکلی ہمارا ہر کام کسی میں کسی مقصد کی تحت ہوتا ہے تو جو بات ہمیں سکھلائی گئی وہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے کہ وہ یعنی ایکسپلیسٹلی تو یہ بات نہیں کہی گی مگر جو عملا سکھلائی جاتی ہے نمونے کے طور پر بن کے وہ یہی ہے کہ ہم وہ چیزیں سیکھ لیں جس سے ہم پیسہ بنا سکیں اور یعنی ایک پروفیشنل ہوتا ہے ایک کریئر ہوتا ہے انسان کا اور یہی وہ چیزیں ہیں جن کی خاطر انسان زندگی گزارتا ہے تو کیا یہ واقعی صحیح ہے کیا انسان کی زندگی کا یہی مقصد ہے حاصل میں بات یہ ہے کہ جب تک اس بات کو ہم لوگ معاینے میں نہیں لائیں گے کہ میری زندگی کا کیا مقصد ہے تب تک ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکیں گے کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے اب بات میں بہت گہرائی ہے کہ اصل میں کیپٹلزم کو انسان نہیں درکار ہیں اس کو ورکرز درکار ہیں جب ہم یہ لکھتے ہیں ہیومن ریسورس اور جب ہم یہ پروڈکشن فنکشن لکھتے ہیں Y is equal to F of KL تو ہم نے بہت بڑی بڑا ظلم کر دیا انسانیت کے ساتھ جب ہم نے کہا کہ یہ labor جو ہے یہ input ہے ایک فنکشن میں اور اس وہ input جس طرح سے ایک مشین ایک بیل ایک کوئلہ لگتا ہے اسی طرح سے ایک انسان بھی اندر جاتا ہے ایک مشینری کے اور ان سب کا مقصد یہ ہے کہ اس سے کوئی پروڈکشن کیا جائے تو جو مقصد حیات ہے وہ پروڈکشن ہے وہ پروڈکشن گوڈز کا جو Y ہے وہ بھی اسی لیے ہے کہ اس کے ذریعے سے فرم اپنی پروف اس کو بیچ کے بازار میں پروفٹ میکسیمائز کریں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ لوگوں کو سکھلائی جائیں یہ ساری چیزیں مجھے بھی سکھلائی دیں تو یہ جو ہے یہ زہر ہے ایکچولی ایک وہاں کی پروفیسر ہے ہاروڈ کے عالمین ایک کتاب ایک آرٹیکل لکھا ہے کہ پویزننگ دا ویل کہ کس طرح سے اکنامک تھیوری ہمارے دماغ کے اندر زہر گھولتی ہے جو کہ ہمارے لیے بہت نقصاندے ہیں ہمارے فردی حیثیت سے بھی انسانوں کی طور پر اگر کوئی بات انسان یہ بات سمجھے کہ میری زندگی کا مقصد ہے کہ میں کنسومشن کو میکسیمائز کروں تو یہ بہت بڑی بے وقوفی کی بات ہوگی اگر کوئی فرم چلا رہا ہے اور اس کو وہی سمجھے کہ اس سے میرا مقصد ہے کہ سب سے زیادہ پیسے سے بنا تو یہ بھی بہت بڑی بے وقوفی کی بات ہوگی اور حقیقتاً ایسا کرتے نہیں ہیں لوگ بلکہ مگر یہ ایک فلسفہ ہے یہ ایک عقیدہ ہے یہ ایک آئیڈیالوجی ہے اور یہ اپنے پنجے گارنے کی کوشش کرتی ہے جس کا جس کے بھی دل و دماغ میں آ جائے تو یہ اس نے اور اس کے بڑے خوبصورت لباد اڑھا کر اس کو پیش کیا جاتا ہے حالانکہ اس کی حقیقت بہت ہی گناونی ہے بہت ہی خطرناک ہے بہت زہریلی ہے تو اصل تعلیم جو ہے وہ تو یہ ہے کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے اس کا جواب دوننے کی کوشش کرنی ہے اگر ہم نے جو کیپٹلزم سسٹم ہے وہ یہ کہتا ہے کہ زندگی گزارنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ میری میں ایک مشین بنا رہا ہوں جس سے پیسے بنیں گے اس میں آپ ایک پرزہ بن جائیں تو جتنا افیشنٹ پرزہ ہوگا اتنا اس کو زیادہ پیسہ ملے گا جتنا اور یہی کام ہے آپ کا اس میں جو انسان کے اندر بات یہ ہے دراصل کہ ہر انسان یونیک ہے ٹوٹل یونیک اس کی طرح کا نہ پہلے کبھی ہوا اور نہ بعد میں کبھی ہوگا اور دو انسان جو ہیں وہ چاہے آپس میں ایک دوسرے کے جڑواں بھائی بھی ہوں تو بھی ان دونوں کا جو زندگی کا تجربہ ہے وہ ایک دوسرے سے بلکل ہی جدا ہوتا ہے تو جو بھی انسان ہے اس کی طرح کا نہ پہلے کبھی پیدا ہوا نہ بعد میں پیدا ہوگا تو ہر انسان کے اندر اتنا نے یونیک مادہ رکھا ہے تو مقصد ہماری زندگی کا یہ ہے کہ جس طرح سے ایک بیج میں ایک پوٹنشل ہوتا ہے کہ وہ درخت بن سکے اسی طرح سے ہر انسان کے اندر اللہ تعالی نے ایک مادہ رکھا ہے جس کو اگر صحیح قسم کی انوائیمنٹ ملے تو وہ پھر ایک حیرت انگیز چیز بن سکتا ہے اس کا اللہ تعالی نے قرآن میں تذکرہ بھی کیا ہے کہ وہ ایمان کا جو درخت ہیں اس کی جڑیں جو ہیں وہ اندر ہیں بہت گہری اور اس کی شاخیں جو ہیں وہ آسمانوں کی طرف پھیلی ہوئیں ہیں تو ایک حیرت انگیز یعنی ہر انسان کے اندر یہ پوٹنشل ہے یہ پاسیبیلٹی ہے کہ وہ سارے دنیا کو بدل دیں ہر انسان کے اندر یہ پوٹنشل ہے یہ نہیں ہے کہ بعضوں کے اندر ہوتا ہے بعض کے اندر نہیں ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ جو لوگ نائنٹی پرسنٹ سکور کر لے لیں وہ دنیا کو بدل سکتے ہیں جس کا جو فیل ہو جائے وہ نہیں بدل سکتا ہے بلکہ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ کپیسٹی رکھی ہے تو اور اس کا کہاں سے ہمیں دلیل ملتی ہے اس کی قرآن سے دلیل ملتی ہے قرآن کہتی ہے کہ ایک انسان کو اگر تم ختل کر دو تو ایسا ہے کہ تم نے سارے انسانوں کو ختل کر دیا اور ایک انسان کی جان بتا دو تو ایسا ہے کہ اس نے سارے انسانوں کو تم نے جان بچا لی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان بہت ہی قیمتی ہے اور یعنی تھوڑا بہت نہیں بہت زیادہ قیمتی ہے مگر یہ قیمت ایک پوٹنشل کے طور پر موجود ہے انسان کے اندر اگر جیسے بیج کے اندر پوٹنشل موجود ہے کہ وہ درخت بن سکے مگر اگر وہ پوٹنشل ریالائز نہیں ہو تو وہ زندگی ضائع ہو جائے گی تو یہ جو تعلیم آپ لوگوں کو یہاں مل رہی ہے یہ بہت زہریلی قسم کی تعلیم ہے اور اس کا مقصدی یہی ہے کہ آپ لوگوں کے اندر یہ پوٹنشل ڈیولپ ہونے نہیں دیا جائے کیونکہ کیپٹلزم انسانوں کے ساتھ نہیں ڈیل کر سکتا ہے وہ صرف پرزوں کے ساتھ ڈیل کر سکتا ہے تو ہر انسان کو یہی سمجھانا ہے سب کے اندر جو انفرادیت ہے جو شخصیت ہے جو ڈسٹنکشنز ہیں ان سب کو رگڑ رگڑ کے نکال دیا جاتا ہے تاکہ ایک مشین میں سب لوگ فٹ ہو سکیں ایک ہی طرح سے تو یہ ہم لوگوں کو سکھ لائے جاتا ہے کہ وہ قیمتی چیزیں جو پڑھنے کی ہیں وہ وہ ہیں جس سے ہمیں پیسہ بنیں یعنی ہیومن کیپٹل کی جو کانسپٹ ہے وہ یہی ہے کہ انسان اگر یعنی جو جتنا کماتا ہے اتنی اس کی قیمت ہے ہمارے سٹوڈنٹس کو یعنی آپ لوگوں کو اس طرح سے انڈاکٹرنیٹ کیا جاتا ہے کہ جب آپ لوگ بکری کا مال ہیں جب آپ کی ڈگری ملے گی تو پھر آپ کے اوپر بولیاں لگیں گی اور آپ کو سولڈ ٹو دہ ہائیسٹ بیڈر کیا جائے گا جو اگر آپ کو ایک لاکھ کی ناکری مل جائے تو بہت اچھا ملٹی نیشنل آپ کو ڈالرز میں تنخواہ دے تو پھر آپ بارے نیارے تو یعنی مگر جو پری کنسپشن ہے وہ یہی ہے کہ آپ کی یعنی بکری کا مال ہیں آپ کے اوپر جو دام جو ہائیسٹ بیڈر ہے اس کو آپ کو بیچ دیا جائے گا اور وہ جو آپ کو ساتھ کہے یعنی یہ نہیں پوچھنا ہے آپ کو اس سے کہ تم مجھ سے کیا کام کرواؤگے صرف یہ پوچھنا ہے کہ تم مجھے کتنے پیسے دوگے اور باقی میں ہر کام کے لئے تیار ہوں یہ یعنی اپنے آپ کو بیچ دینا ہے تو اگر ہم لوگ یہ سوچیں کہ ہم انسان ہیں ہم اپنی زندگی سے کوئی اپنی مرضی کے مطابق گزارنا چاہتے ہیں اس سے ہم قیمتی چیزیں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ پھر ایسے راستے کھلتے ہیں جو کتابوں میں نہیں لکھے ہوئے جیسے کہ اقبال نے کہا ہے کہ تو ہی نادا چند کلیوں پر قناعت کر گیا ورنہ گلشن میں علاجیں تنگیے داما بھی تھا تو بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں سکھلائی نہیں جاتی ہیں جو بہت ضروری ہیں ہمیں جاننے کے لئے اور بہت ساری چیزیں جو ہمیں سکھلائی جاتی ہیں وہ بلکل ہی غیر ضروری ہیں میں نے خود جو پڑھا تو وہ بہت مشکل اور بہت پیچیدہ چیزیں تھیں اور میں نے جب پاکستان میں پہنچا تو میں نے غور کیا کہ میں اپنے سٹوڈنس کو ایکانومیٹرکس میں میں کیسے ان کو ماہرین میں سے بناوں تو میں اس نتیجے میں پہنچا کہ یہ ناممکن ہے اس لئے کہ یعنی میں نے خود جو باتیں پڑھی تھیں وہ بہت ہی زیادہ یعنی ہمارے سٹوڈنس کے بیکراؤنڈ اتنے نہیں تھے ان کو تین چار سال لگ جاتے وہاں تک پہنچانے میں جہاں تک میں نے شروع کیا تھا سٹارٹ لیا تھا اس کے بعد پھر تو کسی کے پاس اتنا ٹائم ہوتا نہیں ہے اور تو میں نے کہا کہ یہ واقعی ضروری ہے کہ انسان یہ ساری چیزیں سیکھیں اس کو میں نے غور کرنا شروع کیا پھر آخر کار میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ مجھے جو سکھلائے گیا ہے اس کی مثال یہ ہے کہ مجھے گاڑی کو سارے کلپورزیں سے لے کے اسمبل فرام سکرچ کرنا سکھلائے گیا ہے کہ کاربویڈیٹر کہاں جاتا ہے اور سپارٹ پلگ کہاں لگتا ہے انجن کیا ہوتا ہے اور ریڈیٹر کیا ہوتا ہے رہیا کیا لگتا ہے ساری چیزیں مجھے سکھلائے گئے ہیں اور واقعی یعنی تعلیم اپنی جگہ پہ بہترین دی گئی ہے اس نتیجے کے اعتبار سے جو وہ لوگ چاہ رہے تھے مگر حقیقت یہ ہے کہ مجھے ڈرائیویڈ نہیں سکھلائے گئی اور ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ انسان جو ہے وہ پوری گاڑی کا انجن کو میں ماہر ہو ریپیرز میں مگر اس کو اندر بٹھا دیں تو اس کو ڈرائیو کرنا نہیں آتا اور ٹکر لگا دے گاڑی کو اور ایسا ہی تھا کہ میں نے theoretical econometrics میں پی ایس ڈی کیا مگر میں نے کبھی بھی real data set کے ساتھ actual data analysis نہیں کی دس بارہ سال گزر گئے میرے کیونکہ میں بس وہ theoretical econometrics میں article لکھا کرتا تھا اور real data سے کوئی واسطہ ہی نہیں تھا تو یہ ایک divide ہے کہ theoretical چیز الگ ہے اور practical چیز الگ ہے اور تھیوری کو بہت وہ سمجھا جاتا ہے گھنچی چیز اور پریکٹس کو بہت نیچی چیز سمجھا جاتا ہے میں جب گیا اپنے graduate advisor کے پاس سینفرڈ یونیویسٹی میں میں نے کہا کہ میں econometrics میں پی ایس ڈی چیز چیز سمجھنا چاہتا ہے تو اس نے کہا کہ دیکھو دو طرح کے لوگ ہیں econometrics میں ایک ہے Michael Hurd اور یہ لوگ جو ہے چینیز تھا کہی لیویسٹی تو یہ لوگ جو ہے وہ real data analysis کرتے ہیں اور کچھ لوگ ہیں جیسے یہ انڈرسن ہے یہ صرف تھیوری کرتے ہیں تو ساکھ ان لوگوں کی بہت زیاد جائے تو تھیوری والے ہیں پریسٹیج ان کا ہے اور جو real data analysis وہ لوگی لے گیٹنگ دیر ہنے دیٹی چاہتے ہیں لیبررز ہیں یہ لیبررز مانے جاتے ہیں ان کو وہ جو وہ ایگزیکیٹیو آفیسر ہیں وہ آفیس میں تھنڈے کمرے میں بیٹھ کے لیبررز کی آدمی چلاتے ہیں تو میں نے کہا کہ میں کیوں لیبرر بنوں میں بھی تھیوری کرتا ہوں اور پریسٹیجیس کام کرتا ہوں چنانچہ میں نے تھیسس لکھی تھیوریٹیکل ایکانومیٹرکس میں اور کئی سال تک اسی میں اپنی زندگی کو زائے کیا تو کہنے کا مطلب یہ کہ اچھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہاں جو تعلیم تھی وہ جو تھیوریٹیکل ایکانومیٹرکس جو میں نے سکھی تھی وہ تو میں سکھلا نہیں سکتا تھا مگر میں نے جب اس بات پہ غور کیا کہ اس کا کیا اپلیگیشنز ہیں کہاں پہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے میں نے کہا کہ بہت کم ہے میں نے یہ سوچا کہ اگر میں سٹوڈنس کو اپنے ڈرائیونگ سکھلا دوں تو اس کے لئے کیا درکار ہوگا تو اس کے لئے مجھے یعنی نئے سرے سے سوچنا پڑا کیونکہ ان کا جو طریقہ تعلیم اس میں اس پہ کوئی ایمفیسس نہیں ہے جو اکانومیٹرکس کی کتابیں ہیں اس میں بظاہر ریال ڈیٹا ہوتا ہے مگر وہ نمائشی طور پہ موجود ہوتا ہے یعنی نمائشی طور پہ جیسے ہم لوگ ٹیچرز ویج ڈیٹا لے لیں اور ہم یہ کیلکولیٹ کریں کہ ٹیچرز کی اگر ہم ویج سے انسینٹیوائز کریں تو ٹیچنگ کوالیٹی پہ کیا فرق آئے گا سٹوڈنٹس کی گریڈز میں کیا اثر ہوگا ایک طرف ہم گریڈز کا ڈیٹا ڈال دیں دوسری طرف ٹیچرز ویج کا ڈال دیں اور ریگریشن رن کریں تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ویج کا کیا کوریلیشن اور امپیکٹ ہے آؤٹکمز پہ اس سے ہم اسسس کر سکیں گے کہ کیا نمائشی اس طرح سے ہے کہ اگر ہم واقعی دنیا میں جا کے ریال ورلڈ میں ٹیچرز کو پیسہ بڑھائیں تو اس کے وہ اثرات نہیں ہوں گے جو ہمارا ریگریشن بتلاتا ہے اور یہ بات نہیں ہے کہ یہ نہیں معلوم ہے بلکہ اچھی طرح سے فیلڈ والوں کو معلوم بھی ہے اور بیشمار پیپرز بھی ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی نی ڈسکوری مگر یہ ایک ارنیمیٹر ٹیکس میں کہیں پہ بھی نہیں ملے گا کیونکہ انہوں نے ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے اس تھیوری اور ریال ورلڈ کو ڈیوائیڈ کیا ہو تھیوری پڑھاتے ہیں ریال ورلڈ ہو گیا ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے اور اب انہوں نے انٹیگریٹڈ کرکلم ڈیوائیز کیا ہے جو ساری دنیا میں چل رہا ہے ابھی ہمارے ہمارے آغا خان اور شفا میڈیکل کالج میں چند سال پہلے انٹیگریٹڈ کرکلم اڈاپٹ کیا ہے جس تھیوری اور پہلے مہنت سے کر لیا ہم لوگ نے اسی طرح سے ہماری اکنامکس بھی ہے کہ ہمیں انٹیگریٹڈ کرکلم ڈیویلپ کرنے کی ضرورت ہے ابھی ہم ٹیچرز سے بات کر رہے ہیں اس کے بارے میں کہ دیکھیں ہم نے یہ ساری چیزیں پڑھائیں مگر یہ بتلائیں کہ دنیا میں کہا استعمال ہوتا ہے جیسے اگر یعنی ہم یہاں منٹری کورس تھیوری پہ ہم دس کورس پڑھا دیں آپ کو from beginning intermediate to the most advanced اس کے بعد ہم کہیں کہ پاکستان کی منٹری پالیسی کیا ہونی چاہیے تو آپ نہیں چاہیے اسی طرح سے ایوریج آدمی کو یہاں پیش کر کے سب کو پیش ڈی کر کے نکلتا ہے ہم اسے پوچھیں کہ بیسمی صدی میں اکنومکس میں یعنی کیا کیا بڑے بڑے انسیڈنٹس ہوئے اس کو کچھ پتا نہیں ہوگا اگر ہم اسے کہیں کہ اچھا یہ بدلاؤ پاکستان میں کون سی اکنومک پالیسی فالک کرنی چاہیے اس کو کچھ آئیڈیا نہیں ہوگا ہم کہیں کہ ابھی سی پیک بنا رہے ہیں پاکستان اس کا کیا امپیکٹ ہوگی پاکستان اکنومی پر کوئی آئیڈیا نہیں کبھی بک پڑھا نہیں ہوگا تو یہ وہی بات ہے کہ انجن تو بنانا سکھلاتے ہیں مگر ڈرائیوینگ نہیں سکھلاتے ہیں کاری کا تو اس کے اندر کون سکھل کہاں پہ اس کو کچھ بھی نہیں پتا ہو پھر بھی وہ ڈرائیوینگ سکھ سکھتا ہے اور اس کے برقش جیسے کہ انسان جو 100% انجن کے بار ماہر ہو ہو سکتا ہے اس کو ڈرائیوینگ نہیں آتی ہو تو جب میں نے اس طرح جو اسی انداز اسی آئیڈیا کو لے کے چلتا ہے تو ہم صرف وہ چیزیں سکھ جو واقعی ریال ورلڈ میں کام آتی ہیں اور وہ ساری چیزیں چھانٹ جو ریال ورلڈ میں کام نہیں آتی ہیں تو بڑی حیرت بھی مجھے یہ دیکھ کہ 90% چیز کو چھانٹ سکتا مال ہوتی ہے اس کو پہچاننے میں کچھ وقت لگا اب میں ایک کورس ڈیزائن کیا ہوا ہے مگر اب میں میکرو اکنامکس میں کورس ڈیزائن کر رہا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے اور اس میں یعنی جو ایک بات بہت اہم ہے اور سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ یعنی اہل مغرب سے بہت مرموب ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ جو انہوں نے غلطیاں کی ہیں اس فیلڈ میں وہ بالکل ہی حیرت انگیز ہیں اس اعتبار سے کہ آدمی کہے کہ یہ کو یعنی ایک موران ہوگا جو اس قسم کی بات کہ یعنی عام انٹیلیجنس والا آدمی یہ نہیں اتنی بڑی غلطی نہیں کر سکتا ہے مگر انہیں ایسی ایسی غلطیاں کی ہوئی ہیں اور گلوبل فائنانشل کرائسس کے بعد سے اس بات کا ادراک ہو رہا ہے لوگوں کو ابھی مثلا آلیوی بلانشاغ ہے بہت مشہور ایکانومسٹ ہے اور آئی ایم ایف کا چیف ایکانومسٹ یا ہے یا تھا اس نے لکھا ہے کہ یہ جو ڈی ایس جی موڈل ہے جو ان کا موسٹ ایڈوانسٹ موڈل ہے جس کے ذریعے جس کے اوپر میکرو ایکنومک پالیسی بنائی جاتی ہے اس کے بارے میں اس نے کہا اس میں اسمشنز تو ظاہری بات ہے کہ فالس تو ہوتے ہی ہیں اسمشن مگر اس سے بڑھ کے جو اگلی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ اسمشنز آر پروفاؤنڈلی اٹ آرڈ بیت ویت نو آر کنزیومر این فائم بیہیویر یعنی کہ نہ صرف یہ غلط ہیں بلکہ جو حقیقت ہے اس کے خلاف چلتے ہیں جو یعنی اگر حقیقت میں ایکس نظر آرہا تو یہ نوٹ ایکس کی طرح سے ہیں اور اس کی کئی مثالیں اس نے دی تو یعنی جب ہم جو ہمارے میکرو مارلز ہیں وہ حقیقت کی زد کے اوپر بنائے جا رہے ہیں تو ان سے ہم کیسے کوئی توقع رکھ سکتے ہیں کہ یہ کوئی پرفارمنس دیں گے اسی طرح سے میکرو اس وقت فیڈرل ریزارف بینک آف مینی آپ پلس نے کہ جو ہیڈ ہے اس نے کہا کہ ہم لوگ جو اپنی ڈیسیجنز کہتے ہیں کہ ہم انٹریس ریٹ گرا دیں گے تو اس کا انفلیشن پر یہ امپیکٹ آگا اس کا ایکس ریٹ پر یہ امپیکٹ آگا اس کا بیالس ہم لوگ یہ کرتے ہیں مانٹری پالیسی کمیٹی مگر یہ حقیقت یہ ہے کہ جو میکرو اکنومک تھیوری ہے اس کا کوئی وجود نہیں یہ تو سب لوگ اس پہ متفق ہیں کہ یہ بات صحیح ہے nothing is known we are living in the dark ages when it comes to اس طرح سے dark ages میں وہ قسم قسم کی medical procedures ہوتی تھیں ایسے ایک انسان کی بعض بیماری کے لیے علاج یہ کرتے تھے کہ اس کے سکل میں سراخ کر دیتے تھے اور اس قسم کی اور بھی دردناق قسم کے علاج تھے ان لوگوں کے پاس جس سے مریض مر ہی جاتا تھا مریض سے نہیں مرے تو علاج سے مر جاتا تھا تو اسی طرح سے آج کل کی economic theory ہے کہ اگر وہ اصل بیماری سے نہیں مرے تو economist کے علاج سے مری جائے اس ڈارک ایجز میں ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم contribution کریں کہ ہم ایک ایسی economic theory لے کے آئیں جو صحیح ہو چھوٹی چیز ہمیں چاہیے یہ نہیں کہ ہم بہت ایڈوانس بہت راکٹ سائنس ہمیں ایک صحیح چیز چاہیے تو اب یہ بہت لمبی چوڑی بحث ہے اور کافی سارے میرے ویڈیو ٹیپ لیکش ہیں جس میں میں بہت تفصیل سے اس مسئلے کو discuss کیا ہے کہ کیوں western economics جو ہے وہ بالکل ہی غلط ہے مگر ایک میں موٹی سی اور بنیادی بات بدلاتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو یہ دھوکہ ہوا یہ غلط فہمی بہت اچھی بات ہے ان کا دین پہنچا تھا اس میں بہت ساری خرابیاں تھی خرافات تھی تو پھر انسان کو کوئی نہ کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے عقیدے کے طور پر تو انہوں نے سائنس کو دین بنا لیا تو جب انہوں نے سائنس کو دین بنایا کہ بس ساری چیزیں سائنٹیفک ہونی چاہیے اور سائنٹیفک کوئی چیز نہیں ہے تو اس کی کوئی قدر نہیں اور جو چیز سائنٹیفک ہے وہ ہنڈیڈ پرسنٹ صحیح ہے تو پھر انہوں نے کوشش کی کہ انسانوں کی زندگی ہے اس کو بھی سائنس پہ چلایا جائے اسی کو لفظ کہتے ہیں سوشل سائنس اور یہ سوشل سائنس یہ غلط فہمی ہے ویسٹ کی کہ انسان کو سٹیڈی کیا جا سکتا ہے سائنٹیفک میتھڈ سے اور یہ وجہ اس کی یہ ہے کہ سائنس جو ہے وہ لاز پہ چلتا ہے what are the laws of behavior of matter اب زمین جس طرح سے گردش کر رہی اس فارمولا بنا سکتا ہوں کہ اس فارمولا کے مطابق بہیو کرے گا یہ بات ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے اور جب شروع شروع میں ان کے لوگوں نے یہ بات چلائی جو کہ انڈ آف نائنٹین سینچوری ایٹی نائنٹی زمانے تو وہاں پہ ایک زمانے میں بڑی کیسی باتیں کر رہے ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ہم ایکنومکس کو سٹیڈی کریں یہ تو ہسٹری کا مضمون ہے ہسٹری میں کون سی ماتھمیٹکس لگتی ہے تو انہیں نہیں سائنس ہی ہے تو یہ بیٹل چلی ہے آلٹیمیٹلی رانگ سائیڈ ون جو 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 ماتھمیٹکل لاؤز والے تھے وہ جیت کے اور جو جرمن ماتھمیٹکل سکول کے نام سے یاد کیا جاتا ہے وہ ہار گیا اس بیٹل میں اور فنا ہو گیا اب ہر جگہ ایکنومکس جی ماتھمیٹکل لاؤ کے ذریعے چلائی جاتی ہے حالانکہ یہ بالکل غلط ہے اور اس بات کو بہت لاؤز ہیں یعنی اس میں یہ کہا جا رہا ہے آپ سے کہ اگر ہمیں پاکستان اور انڈیا کا ٹریڈ سٹیڈی کرنا ہے یا چاہینہ اور جاپان کا یا برازیل اور افغانستان کا یا نائجیریا اور فرانس کا یہ سب ایک ہی قانون سے چلیں گے کیونکہ یونیورسل لاؤز سائنس جو ہے وہ یونیورسل لاؤز سے چلتا ہے اسی وجہ سے آپ لوگوں کو کوئی بھی تاریخی بات نہیں سکھلائی گئی کیونکہ آپ لوگ سائنس پڑھ رہے ہیں آپ کو ماتھمیٹیکل ایکویشن سے آتے ہیں جو فزکس میں ہوتے ہیں مگر پاکستان میں کونسی ریسورسز ہوتی ہیں یہاں تھوڑا سا ایک آرڈ سا کوئرس ہے کہ پاکستان ایکانومی کے بارے میں پڑھ لیے مگر اس میں کوئی تیوری نہیں ہے حالانکہ اگر ہمیں پاکستان ایکانومی کو سٹیڈی کرنا ہے تو بہت ساری چیزیں کرنے کی ہیں مگر کیوں نہیں پڑھا جاتا ہے کیونکہ وہ ہسٹری ہے سائنٹیفک ہے اور سائنٹیفک لاؤ اس میں تو ایکویزن آئیں گے اس میں کیا ایکویزن آئیں گے کہ ہر انسان خود غرض ہوتا ہے اب یہ کیوں اس لیے کہ اسی اسمشن پہ ہمیں ایک ماتھمارٹیکل فارمولا لگا سکتے کہ ہر انسان میکسیمائز کر رہا اگر ایسا نہیں ہے تو فارمولا نہیں لگتا چنانچہ ایک گروپ پیدا ہوا جنہوں نے بیہیویر ایکوانومیس کہ انہوں نے کہا کیوں نا ایکشلی سائیکولوجس تھے ان کو یہ پتہ چلا کہ ایکوانومیس یہ کہتے ہیں کہ انسان ایسا ہوتا ہے تو بڑے حیران ہوئے کہ ہم نے تو انسان ایسا نہیں دیکھا چلو ایکسپریمنٹ جب بھی دیکھا ہر فرنٹ پہ ایکوانومک تھیوری فیل ہو گئی جس پہ میرا پیپر ہے ایمپیرکل ایویڈنس اگینسٹ نیو کلاسیکل ایویڈلٹی تھیوری ایسا یعنی ایک نہیں تن و تن ایویڈنس ہے کہ انسانی بیہیویر جو ہے وہ ایکوانومک لاز کے مطابق نہیں ہوتا ہے ہنڈیڈ پرسنٹ بکی بات ہے اس میں کسی کو شک نہیں میں نے اس کو پیپر کو لکھا تو اس کو بڑے بڑے ایکوانومسٹ کو سرکولیٹ کیا رابرٹ سولو نے مجھے خط واپس لکھا کہ ہاں بات تو تمہاری صحیح ہے سوال یہ ہے کہ آگے کیا کیا جائے یعنی اگر یہ ایکسیومز نہیں فالو کرتے ہیں ہیومنز میتھمیٹکس نہیں چلتے ہیں تو پھر کرتے کیا ہیں یہ ٹھیک ہے یہ الگ ادلی بات ہے تو اس کا یعنی یہ بات کہ ہیومن میکسیمائز نہیں کرتے ہیں اس کا یعنی بے شمار ایویڈنس ہے تو ہم لوگ یہاں جو بنیاد ہے ایکنامکس کی اور اس کا بات کی بھی بہت ایویڈنس ہے کہ فرمز جو ہے پرافٹس نہیں میکسیمائز کرتے ہیں فرمز کو عام طور پر پرافٹس پتا ہی نہیں ہوتا ہے کہ کیا ہیں میکسیمائز تو دور کی بات ہے تو اس طرح سے نہیں چلا چلا جاتا ہے فرمز بلکہ وہ سرویز بھی تو پتا چلا کہ فرمز کو مارجینل کاسٹ کیا ہے پتا ہی نہیں ہوتا ہے تو اور جو انہا نے انڈائریکٹ ڈیٹا کلیکٹ کیا اس سے بھی سمجھ میں آیا کہ ہاں جو ابھی ڈیٹا ریسنٹلی کلیکٹ ہوا ہے بائی ویری ٹاپ نوچ اکانومیس اس نے کہا ہم جا کے تو دیکھیں کہ کیا فرم بیہیویر جو ہے وہ ہمارے تھیوریز کے مطابق ہے تو اس کو پتا چلا کہ فرمز جنرلی پروڈیوسنگ ان ایریا جہاں پہ ڈیمنیشنگ مارجینل کاسٹ ہے یعنی کہ اگلا یونٹ جو بنائیں گے اس کی قیمت کم ہوگی تو اکانومیس تھیوری کہتی ہے کہ ایسا ہوئی نہیں سکتا کیونکہ اگر آپ نیکس یونٹ کم پرائس پر پروڈیوس کر سکتے ہیں تو آپ اس کو اگر مارکیٹ پرائس پر بیچیں گے تو نون زیرو پرافیٹ یہ مارکیٹ مارکیٹ تھیوری یہ کہتی ہے کہ آپ کی جو مارکیٹ پرائس has to equal مارکیٹ کس اور وہ جو مارکیٹ کس مست بی انکریز میکیز میکیز اگر ڈیکریز ہے تو پھر پھر میکیز پرافیٹ بی پروڈیس مور تو اس نے کہا کہ 75% پرسنٹ پرسنٹ فرمز نے کہ اگر ہم سے کہا جائے کہ ہم اور پروڈیوس کریں تو ہماری کس کم ہو جائیں گی پروڈکشن کی تو بات یہ اتنی سالوں تک بات چلی کیوں اس لیے کہ تھیوری اور پریکٹس میں کوئی ریلیشن ہی نہیں رہا اور تھیوری پڑھا دیتے ہیں اس کا کوئی تعلق پریکٹس سے پیدا نہیں کرتے ہیں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ جو علوم انہیں نے یہ علوم جہالت ہیں اس میں غلط باتیں بھری رہی ہیں یعنی یوٹلٹی میکسیمائزیشن رانگ پرافٹ میکسیمائزیشن رانگ سپلائی ان ڈیمانڈ ایکویلیبریم یہ بھی رانگ ہے اور اس کا واضح دلیل ہے تو سب چیز جو آپ کو پڑھائی جا رہی ہے وہ سب مجموع اغلاط ہے غلطیوں کا مجموع ہے اب کیا آپ لوگ ان کو چھوڑ کے چلے جانا چاہئے کوئی اور چیز پڑھنی چاہئے تو بات یہ ہے کہ یہ ایک طرح جادو کی چھڑی ہے جس کو ذریعہ سے دنیا چلائی جا رہی ہے تو جس طرح سے ایک حدیث میں آیا کہ اگر ایک آدمی کسی فورن لینگویج کو سیکھ لے تو وہ اس قوم کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے تو اس طرح سے ہمیں جیسے ایک 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 بتلائے ہے کہ کس لیے مسلمانوں تو اس کو آپ کو ذیکھنا اور اس میں ماہر بننا ضروری ہے تاکہ ہم دفاع کر سکیں مگر اس طرح سے نہیں پڑھنا ہے کہ حقیقت ہے یہ سائنٹیفک لوہ ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں بلکہ اس طرح سے پڑھنا ہے کہ یہ ایک ہتھیار ہے جو ہمارے خلاف استعمال کو ایک ڈیٹا سے جو ریزلٹ چاہے ایک سٹوڈنٹ کی تھیسس ہے کہ آپ چاہیں تو ریزلٹ چاہیں انتیگریشن تیسٹ چاہیں یہ نہیں ہے جو مرضی چاہیں آپ کو ریسیپی بتلایی اگر آپ کو انتیگریشن پروو کرنا اگر آپ کو نہیں پروو کرنا اگر آپ آج کی جنرلز میں دیکھیں جیسے ایک سٹوڈنٹ میں تھیسس لکھی اس میں ایک 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 جیسی اس دیں اگر ایک صوم chances یہ با کرتیم ڈیفرنٹ ڈیٹا سیکس کے ساتھ مگر اگر ہم چاہیں تو ذرا سے اس میں مہارت چاہیے تو ایک ہی ڈیٹا سیٹ میں ہم چاہ رو ہائپاثیسز پروف کر دیں اور میرے سٹوڈنٹس کو میں نے یہ سکھلایا بھی ہے کہ یہ کیسے کیا جا سکتا ہے تو مقصد یہ ہے کہ اب جب ہمیں یہ بات سمجھ میں آگئی تو اب ہم اگر آپ کو کچھ کنونس کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس میں سے اپنی پسندیدہ ہائپاثیسز لے کہیں گے دیکھو ڈیٹا یہ ثابت کرتا ہے اور جب آپ کو ایکانومیٹریس نہیں آتی ہوگی تو آپ کہیں گے سہر تسلیم خل جو مزاج ایار میں آئے تو آپ ایسا یہ جب ڈیٹا کہہ رہا ہے تو ہم اس میں کیا یہ تو فیکٹ ہے یہ تو ابجیکٹیو ہے اب اس میں ہم کیسے کچھ کہہ سکتے ہیں تو یہ فیکٹ اور ابجیکٹیوز میں بڑی مار ماری ہے تو بات یہ ہے کہ اگر ہمیں ایکنومکس کو سمجھنا ہے اور ہمیں اس دنیا کو سمجھنا ہے اور ہمیں اپنے آپ کو سمجھنا ہے کہ میں کون ہوں میرا کیا مقصد ہے تو ہمیں اس سے بہت زیادہ آگے اپنی نگاہ کو بلند کرنا ہوگا اور ہمیں خود سے اپنے آپ کو ایڈیوکیٹ کرنا ہوگا کیونکہ کوئی آگے ہمیں یہ کر کے نہیں دے گا اب اس وقت جو ہے وہ کوئی یعنی ہمیں سمجھے کہ دنیا جو ہے وہ اس میں کوئی نظام باقی نہیں گا تعلیم کا تو میں نے مثال کے طور پر یہ مثلا بیٹل آف ڈی این بی این فو ہے یہ بیٹل جو آج کے دنیا پہ اثر انداز ہے اور جس کا معاشیات سے بہت گہرا تعلق ہے مگر آپ لوگوں نے شاید کہ اچھا کتنے لوگ جانتے ہیں ڈی این بی این فو میں کیا ہوا کسی کو نہیں پتا ہے میں سمجھ رہا تھا کہ کسی کو پتا ہوگا ایک دو تو پھر ہم کہیں گے کہ آپ لوگ جاہل ہیں 20th century کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے اور جو کی ایونٹس ہیں 20th century جس کی وجہ سے آج دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے جو نظر آ رہا ہے وہ تو یہی ہے ہم لوگ جاہل کو پروڈیوس کر رہے ہیں یعنی اس میں آپ لوگوں کی فالٹ نہیں ہے جو آپ کو سکھلایا گیا ہے اس میں کبھی ڈی این بی این فو کا تذکرہ ہی نہیں آیا ہے تو آپ کو کیسے پتا چلتا ہم اگر بتلاتے کہ یہ ایک اہم چیز ہے اس کو سیکھیں تو میں اس کا تھوڑا سا دکھلا دیتا ہوں یہ ہے تو ایکچھلی پچیس منٹ کی کلپ اور تھوڑا سا اس کی میں تفصیل بتلا دیتا ہوں مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو مقصد میرے کہنے کا یہ ہے کہ آپ لوگوں کو سیلف ایڈوکیٹ کرنا ہوگا کیونکہ یہ جو آپ کو یہاں گاربیج سکھلائی جا رہی ہے اس سے آپ کا یعنی ایڈوکیشن نہیں ہوگا یہ آپ کو سیکھنا ضروری تو ہے کیونکہ اگر ہم لوگوں کو اپنے ملک کا دفاع کرنا ہے اپنی امت کا دفاع کرنا ہے یہ ٹیکنیکس ہمیں سیکھنی پڑیں گی مگر this is not education education is learning about ہم لوگ کون ہیں ہم کیسے انسان بن سکتے ہیں this is a very difficult question ہم کیسے ہمارے اندر جو مادہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے جو بہت قیمتی ہے اور ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو پہچان جائیں کہ ہم کون ہیں تو پھر ہمیں یہ بات واضح ہو جائے گی کہ ساری دنیا کا سونا ہماری قیمت ادا نہیں کر سکتا پھر اگر ہمیں کوئی خریدنے کی کوشش کرے گا تو ہم کہیں گے کہ نہیں میں تو بکری کا مال نہیں ہوں میں اپنے زندگی کو قیمتی بناوں گا پیسے والی قیمت نہیں اور ایک انسان کی زندگی کی قیمت پیسہ نہیں ادا کر سکتا ہے ایک گھنٹے کی نہیں ایک منٹ کی قیمت بھی دنیا کا پیسہ اور پیسہ نہیں ادا کر سکتا ہے مگر اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ potential realize ورنہ اگر ایک انسان وہی روبوٹ ہے جو ایکنومکس ہمیں سکھلاتی ہے تو اس کی قیمت تو بہت سستی ہے تو ہمیں اپنے آپ کو قیمتی بنانا ہے مگر اس کے لئے ہمیں خود محنت کرنی ہوگی اور یہ لیکچرز اسی مقصد کے لئے ہم نے شروع کیے ہیں تو میں تھوڑا سا یہ دکھلانا چاہتا تھا اور بتلانا چاہتا تھا صرف ایک شوق پیدا کرنے کے لئے کیونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ آپ کو کورسز پڑھائیں چیزوں میں مگر چلیں گے فرنچ ٹروپس انڈو چائنا جانوی ایٹنا میں آگئے ہیں اور وہ یہ ورڈ وار ٹو کے بات کا بات ہے یہ ہو چی من لیڈر آف دی ویڈنمیز تو یہ گیا فرانس اور اس نے ان سے نیگوشیٹ کیا کہ ہمیں آزادی آپ دے دیں یہ باوڈائی ہے یہ ان کا پپٹ ہے فرنس کا یہ مشن پہ جاتا کہ ہمیں جنوین آزادی دے دے اس مشن is doomed to failure ان کو آزادی دینی نہیں ہے یہ ہو چی من کی سپیچ کی بات کر رہا ہے جو اس نے فرانس میں دی فرانس میں وہ کہتا ہے کہ ہم لوگ تو ہاتھی ہیں اس نے کہا تم ہمارے سے کیسے لڑ سکتے ہیں تم لوگ جو وہ غریب وہ اور ہمارے پاس ہتھیار ہیں مارڈن ٹکانکی ہے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے کسان ہو لننگے ہو بھوکے ہو ہم سے کہاں سے لڑوں گے کہتا ہے کہ نہیں اب مسئلہ یہ ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم اس کو دیکھیں بھی یعنی اس کو سٹیڈی بھی کریں اکثر ہمیں جو سورسز ہیں بمکہ 90% سورسز ملے گئے ہمیں یہ جنگ کو پڑھنا ہے تو ہمیں کیا پوائنٹ آف ویو تھا اس سے دیکھنا ہوگا تو ہمیں سمجھ میں آئے گا ورنہ وہ جو فرنچ پوائنٹ آف ویو ہے اس کے بارے میں بالکل ہی غلط ہے گمراہ کن ہے ہو جی من نے ایک ٹیلگرام بھیجا اپنے ایک دوست کو جو ہائی پوزیشن میں تھا وہ فرنچ سنسر بورڈ نے رکوا دیا کہ پیس کے آل ہوپ فر پیس ڈائی گا یہ ہو جی من پہاڑیوں میں چھپکے فرنچ کے خلاف فرنچ موسیقا 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 ورنچ موسیقا مگر امریکہ نے پھر ملینز او ڈالرز کی ان کو مدد دی اور ان کو پھر سے کھڑا کر دیا تو وار چار سال اور چلی اور یہ فرنچ نے ایک ٹاکٹک کی کہ ہم لوگ یہ دین بین فو ایک شہر ہے چھوٹا سا لیوس کے بارڈر پہ تو انہوں نے کہا کہ اور وہ ویڈنمیرز جو گوریلاز تھے وہ لیوس سے ان کی سپلائیز آ رہی تھے تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ہم ایک بہت مضبوط ریلا بناتے ہیں اس کے دو مقصد ہوں گے ایک تو یہ ہے کہ ان کی سپلائی لائن پہ جائے گی اور دوسرا یہ ہے کہ یہ لوگ ہمیں اٹک کرنے ہیں گے اپنی سپلائی لائن کو کچانے اور ہم ان کو دیسٹروی کر دیں گے وہاں باپین مارے تو انہوں نے تو لیوری ان کو اکرام کرنے کیا کرنے کیا کرنے کیا کچھان دکاسٹری اس دین بین فو کا کمینڈر تھا جنرل نوارر 100% chance of crushing the vietmine 100% chance of crushing vietmine 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 we dei dnvietmine ven vietmine vietmine ven vietmine 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 Unfortunately جنرل اگر وہ پہاڑیوں پہ چڑھ کے ہمیں شوٹ کرے گا تو ہم لوگ تو یہ ایٹنامیز کو کچھ آتا جاتے نہیں ہیں جاہل لوگ ہیں آرٹلیری ان کے پاس ہے نہیں ہے تو وہ پہنچانا ہی سکیں گے وہاں تک بہت مشکل ہے تراجک میس کلکلیشن کچھوں نے گنز یعنی ہیوی آرٹلی امریکنز کی کیاپچر کر لی کچھ چائنا سے آگئی پھر کسوں نے وہ کام کیا وہی جو پہاڑیوں پہ کشتی چلانے والا ہوتا ہے یہ جو بیٹل تھی یہ کلونیلزم کی یعنی یہ کہہ رہا ہے کہ آخری کلونیلزم کا ایرا ختم ہو گیا اب کالونیز نہیں ہیں یہ بہت کرٹیکل تھی اس میں یہاں ہوتا ہے یہ ارتبط وقت نے کہا ہوتا ہے آپ نے خانت اور پأنین بہت مانت کی طور پر کریں پیش پر دیکھا حالت خاتوں نے صورتا ہے آپ نے شخص کا عقصہ پیش پاک کچھ پیش تو آپ جی مروں ایک بہت اچھا سینب ہے جو بیچ میں رہ گیا کہ ان لوگوں نے یعنی فرنچ کے پاس ائر باور تھا تو وہ بمباری کرتے تھے تو ان لوگوں نے بہت جلدی کیموفلاج سیکھ لیا یہ ایک سینب ہے جس میں ہوایجاز پھر رہا ہے نیچے صرف دراخت نظر آ رہے ہیں اس کے بعد پھر وہ جب چلا جاتا ہے تو وہ تھوڑا سا اٹھتے ہیں تو پتہ چلیں کہ پوری ایک آرمی ہے جس نے اپنے اوپر شاہیں ڈال رکھی ہیں لیکن ان اوپر سے اس میں فرنچ نے ایک مووی بنائی ہے اسی کے بارے میں جس میں انہیں نے اپنے جوانوں کی بہادری کا ہو کیا ہے پوریگنڈا بات یہ کہ آپ فارن ملک میں جا کے ان لوگوں کو قتل کر رہے ہیں اس پر بہادری کا اس پر ہم کہیں گے تو بربریت کا مظہرہ یہ ان کے پہاڑیوں کو انہیں نے اکیپائی کر لیا اس پر اٹلی پہنچا دی اٹلی کو بھی بہت احتیاط سے چھپایا کیونکہ ان کے پاس ائر پاور بھی تھا تو وہ خفیہ مقامات پھر وہ اوپر سے نیچے فائر کرنے لگے اب ڈیوڈی ایڈن ڈیوڈی اٹلی ہڈن ڈیوڈی مارٹلری کمیڈن نے سویسائیڈ کر گی فرنچ ٹھیک ہے تو دین بین فیو کے بعد کیا ہوا کہ ہوچی میں جو ہے وہ گیا امریکہ پوست ورڈ بارٹل تھا وڈرو ویلسن نے اعلان کیا ہوا تھا کہ ہم لوگ بھی ریسپیکٹ رائٹ اف سیلف ڈیٹرمنیشن جو کہ یورپینز کو بہت چبات ہے کیونکہ ان کی کالونیز تھی اور جگہ تو وہ چاہتے تھے کہ یہ نہیں ہو مگر اس نے کیونکہ اس نے یہ ڈیٹیٹ کیا تھا تو وہ بڑی امید توقعات لے کے امریکہ کیا کہ اب ہم لوگوں کو آزادی چاہیے امریکہ نے کوئی لفت نہیں کرائی اس کو اور پھر امریکہ نے وہی رول ادا کیا جو فرانس نے کیا تھا یعنی اپنی ایک پپٹ گورنمنٹ سیٹ اپ کر دی ساؤتھ ویٹنا ہم میں اور پھر وہ ان سے غیل آف لڑتے رہے آخر پھر وہ بھی شکست کھا کے بھاگ گئے مگر بیچ میں بڑے ظلم ہوئے تو اس ویٹنام وار کا اکنومک سے کیا پہلوگ بات یہ ہے کہ امریکہ اس وار کو فائٹ کرتے کرتے بینکرپٹ ہو گیا تو یہ بریٹن ووڈز آرگنیزیشن جو ہیں یہ بنے تھے ورلڈ وار ون کے بعد جبکہ ساری ایورپین ایکنومیز قلاش ہو گئی تھی تو گولڈ سٹینڈرڈ کو وہ مینٹین نہیں کر سکتے تھے تو اس کے بعد پھر انہوں نے ڈالر سٹینڈرڈ بنایا اور ڈالر کی پیچھے گولڈ بیکنگ تھی تو اس لئے ان ایفیکٹ ایٹ واز لائک ایک گولڈ سٹینڈرڈ یعنی کم از کم نام میں یہ تھا تو جنرل ڈیگال نے جو اینڈ ڈی امریکن تھا کافی اس نے مطالبہ کر دیا کہ ہمارے پاس یہ ڈالر ہیں اس کو گولڈ میں دو اب یہ سیونٹیز میں جب ویٹنام وار میں امریکہ نے بے تحاشہ روپیہ خارج کیا تو اب ان کے پاس یعنی پرنٹ کر کر کے اب ان کے پاس وہ گولڈ نہیں رہا تھا کہ اس کو بیک کر سکے تو چنانچہ نائنٹین سیونٹی ون میں نکسن نے اعلان کیا کہ اب سے ہم ڈالر ہمارے کنورٹبل نہیں رہیں گے گولڈ تو اس کے بعد بریٹن ووڈز یعنی منٹری سسٹم ختم ہو گیا اور پھر جو نیا سسٹم آیا وہ ڈالر سٹینڈرڈ کا سسٹم ہے یہ سسٹم بے تحاشہ ایڈوینٹیجس ہے امریکل کے لیے اور بے تحاشہ ڈس ایڈوینٹیجس ہے باپس اب کو لیے یوں سمجھیں کہ ایک ملک کو سونہ چھاپنے کی اجازت ہے کیونکہ وہ ڈالر ریزرو کرنسی ہے کتنا یعنی یہ نائنصافی کا سسٹم ہے اور چنانچہ کئی مذاکرات پر اور اس کی کتاب بھی ہے جان ویلیمسن نے ایک کتاب لکھی ہے ہماری لائبرری میں ہے اور آفٹر تو بیسکلی اس نے کہا کہ سارے ملکوں نے کوشش کی کہ اچھا ریٹرمڈز تو ختم ہوگئے کوئی نیا سسٹم آئے جو ایکویٹیبل ہو پیرٹیبل ہو تو یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکا اس کو کوئیٹلی سابوٹاج کر دیا کیونکہ جو ڈیفالٹ سسٹم جو چل رہا ہے نون سسٹم جس کو کہا جائے وہ امریکہ کے لئے ایکسٹریملی فیوریبل ہے امریکہ نے جب گولڈ بیکنگ چھوڑی تو اس نے ایک بہت کلیور سٹریٹیجی اختیار کی ڈالر کو سپورٹ کرنے کے لئے کہ اس نے اپنے یعنی جو اپک پیٹرولیم پروڈیسنگ کنٹریز تھی ان کے ساتھ ساز باز کر لی اور ان کو بہت سارے بینیفٹس دے کے اس بات پر آمادہ کر لیا کہ تم لوگ اپنا پیٹرول صرف ڈالر میں بیچ ہو گئے چنانچہ اب اگر پاکستان سعودیہ سے تیل خریدتا ہے تو نہ وہ اس کو روپیہ دے سکتا ہے نہ وہ اس کو ریال دے سکتا ہے اس کو ڈالر دینا ضروری ہے جب ڈالر یعنی اس کے لئے ضروری ہو گیا انرجی ساتھ کے لئے ضروری ہے اب ڈالر کی جو ہے وہ چاندیوں کی پکا ہو گیا تو ایکچولی وہ مہاتیر محمد نے ریالائز کیا تھا کہ امریکہ کی طاقت اس کے ڈالر سے لنکت ہے اگر ڈالر اور ڈالر کی طاقت جو ہے وہ یعنی بائی پولیٹکس ہے جنون اکنومک تنگ تو مہاتیر محمد نے کہا کہ اگر یہ آئل پروڈیسنگ ایکسپورٹنگ کنٹریز صرف یہ بات کریں کہ ہم اپنا تیل جو بیچتے ہیں یہ ڈالر میں نہیں بیچیں گے تو امریکہ کی طاقت ختم ہو جائے مگر ابھی تک ایسا نہیں ہوئے اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں تو کہنے کا مطلب یہ کہ اگر آپ کو موجودہ اکنومکس سمجھنی ہے تو اس کے لئے کافی ساری ہسٹری پڑھنی ضروری ہے اور یہ آپ کو پڑھایا نہیں جائے گا بلکہ جو پورا ایک مائنڈ سیٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ کہتا ہے کہ ایکنومکس میں ہسٹری تو آ ہی نہیں سکتا ہے کیونکہ اگر ہسٹری آگئی تو پھر وہ سائنس نہیں ہوگا کیونکہ سائنس میں یہ ہے کہ یونیورسل لاؤ ہمیں چاہیے ایسی لاؤ جو نائنٹین سینچری میں بھی چلے اور ٹوینٹیتھ سینچری میں بھی چلے جو انڈیا میں بھی چلے اور انگلینڈ میں بھی چلے ظاہری بات ہے کہ law of gravity ہو تو ٹھیک ہے ہم اس کو مان سکتے ہیں مگر اگر ہم ایکنومکس کی بات کر رہے ہیں تو ایسی کوئی law ہے ہی نہیں تو یہ جو ان کا خام خیال ہے کہ ایسا سائنس ہے ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں یہ ان کے ساری تھیوریز ہیں یہ سب ایک غلط فہمی پر ببنا ہیں اب جو ہے وہ ہم اگر اس کو صحیح کرنا چاہتے ہیں تو ہم کر سکتے ہیں ہم ہسٹری سٹیڈی کریں پولٹک سٹیڈی کریں اور یہ ہوتا تھا اس سے پہلے یعنی اگر ہمیں اصلی ایکنومکس پڑھنی ہے تو ہمیں اس کو یعنی ہم اس کو آئیسولیٹ نہیں کر سکتے کہ صرف ہم ریگریشن رن کریں اور یہ نہیں پوچھیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے چنانچہ میں اپنے سارے سٹوڈنٹس کو ایکنومیٹرکس میں جو تھیسس کرواتے ہیں تو کہتنا ہے کہ ٹھیک ہے ریگریشن رن کرو کیونکہ اس کے لاوچارے نہیں مگر ریالٹی بھی سٹیڈی کرو مثلاً ایف ڈی آئی کی امپیکٹ اگر پاکستان پہ دیکھنی ہے تو ہم ایف ڈی آئی کا ریگریشن تو رن کر دیں گے مگر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ایف ڈی آئی آکھ آ رہا ہے مکڈانلز میں آ رہا ہے کہ سٹیل مل میں آ رہا ہے اور پھر اس کی کیا اثرات ہو رہے ہیں اس کے لئے ہمیں اور ریال ورلڈ چیزیں دیکھنی ہوں گے جو وہاں نہ سکھلائی جاتی ہیں نہ اس کا کوئی اہمیت بتائی جاتی ہے بلکہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو اکنامکس ہی نہیں ہے تو آپ کی ریجنل سٹیڈی ہے یا کچھ اور ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اہل مغرب کا علم ہے یہ ایک دھوکہ ہے ایک ڈھکوصلہ ہے ایک بہت بڑا فراڈ ہے جس میں ہمیں مرعوب کر رکھا ہے ہم اپنے ذہن کھول کر سوچ نہیں سکتے ہیں اب ہمیں کوئی کہتا ہے کہ بھئی انسان خود غرض ہوتا ہے تم کہتا ہے جی حضور آپ نے کہہ دیا تو ہم نے مان لیا حالانکہ اگر ہم اپنے دل کو دیکھیں تو کہیں گے نہیں میں تو خود غرض نہیں ہوں اپنے آس پاس معاشرے میں دیکھیں اور ایکسپیرمنٹ دل کو ہوں یہ ہی دیکھلا ہے انہوں نے جو ایک بیسک ایکسپیرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ پیسے رکھیں اور دو آدمی کو رکھ دیں ایک آدمی سے کہیں گے بھئی تم اس پیسے کو جس طرح سے چاہو بانٹ لو چاہو تو سارا خود رکھ لو چاہو تو سارا اس کو دے دو اور چاہو تو آدھ آدھ کر لو تو اب ایکنومک تھیوری یہ کہتا ہے کہ اس صورتحال میں کیا کہتا ہے ایکنومک تھیوری سارا خود لے لے گا تو اچھا انٹرسنگ بات ہے کہ ایکنومک سٹوڈنٹ کو ڈالا تو وہ سارا خود لے لتا ہے مگر اگر کسی نارمل انسان کو ڈالا جس کو یہ بیماری نہیں لگی ہے تو وہ عموماً جو مجارٹی ہیں وہ آدھ آدھ کرتے ہیں اور ایک اور بڑی تعداد ہے جو سیونٹی تھنٹی کر لیتا ہے مگر کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو سارا اٹھا لے یعنی اس کو شرم آتی ہے کرنے میں کچھ یعنی جو بہت زیادہ خود غرض ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اچھا نو روپے میرے دست تمہارے مگر وہ بھی یعنی چھوڑ جاتے ہیں کہ کوئی مجھے برا والا نہیں کرے بلکل ہی تم نے اس کو تو انسانیت ہر ایک کے دل میں ہوتی ہے تو یہ انسانیت ہے ایکانومسٹ نہیں ہے تو آپ لوگوں کو یہ سکھلائے گیا کہ سارے انسان جو ہیں وہ ایسے بھی کرتے ہیں حالانکہ کوئی بھی نہیں ہے ایسے بھی کرتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جن کو آپ بریوی نواش کرتے ہیں پھر اس کی اوپر ایک پوری تھیوری بنا گئی جو بلکل ہی غلط ہے اے ٹو زیٹ اور ہمیں یہ بتلائے گیا ہمیں روب میں ہیں یہ تو بڑے جینئس لوگ ہیں انہوں نے راکٹ بھی بنایا اور کمپیوٹر بھی بنایا اس لئے یہ کہاں غلطی کر سکتے ہیں یہ دھوکہ ہے فیزیکل سائنسز کی اور بات ہے اور سوشل سائنسز کی اور بات ہے انسان کے بارے میں یہ بلکل ہی اندھیں یہ سمجھتے ہیں کہ انسان روبوٹ ہوتا ہے اور بہت ساری اور غلط فرمی ہیں اور سوشل سائنسز کے بارے میں بلکل ہی اندھیں چنانچہ حقیقت یہ ہے اور یہ حیران کن بات ہے مجھے بھی خود حیرانی ہی کیونکہ میں بھی اس ٹرڈیشن میں پڑھا اور ان سے مروح ہوا کہ آج بھی اسلام جو ہمیں بتلاتا ہے انسان کے بارے میں اور معاشرے کے بارے میں اور معاشیات کے بارے میں وہ آج بھی اتنا ہی ریلیونٹ ہے اتنا ہی امپورٹنٹ ہے اتنا ہی ہماری زندگی کو بدل سکتا ہے اور ہمارے معاشرے کو ہماری معاشیات کو سب چیز کو بہتر کر سکتا ہے جو کہ ان کے ہارورڈ کے اکانومسٹ ہمیں نہیں کر سکتے بلکہ اس کی یعنی کئی شواہد موجود ہیں کہ ان کے ہارورڈ شکاگو ٹاپ نوچ اکانومسٹ نے جا کے ایڈوائز کیا اور اس کی وجہ سے ملک تباہ ہو گیا اور یعنی ایک نہیں کئی ایسے اپیسوڈز ہیں تو یعنی ہمیں اب تعلیم کو ری انوینٹ کرنا ہے اس کی ہم لوگ یہاں کوشش کر رہے ہیں میں سارے ٹیچر سے مل رہا ہوں کہہ رہا ہوں کہ بھئی کوشش کریں کہ تھوڑا تھوڑا ریل ورلڈ اپنی کلاسز میں پڑھانے شروع کریں اور ان کے اس لائن پہ ہم کام کر رہے ہیں اور ہماری کوشش میری کوشش یہ بھی رہ گی کہ سٹوڈنٹ سے ڈائریکل بھی کمیونٹ کریں کیونکہ یہ ٹیچرز کو پڑھانا پھر ان کے ذریعے سے سٹوڈنٹ تک پہنچنا ذرا لمبی ہے غم کی شام مگر خیر تو یہاں پہ آج اس کو ختم کرتے ہیں اور کوشش کریں گے کہ وقتاً فوقتاً اس طرح کے موقع نکال کے آپ لوگوں کو قیمتی باتیں سکھاتے رہیں یہ تو ڈین بی این فو کی ایک باٹل یہ ہے اس کی اہمیت یہ ہے کہ ایک موڈرن آرمی پاورفل یعنی بالکل ہی کسان اور مزدور یعنی عام لوگوں نے اس کو ہرا کے نکال دیا اور اسی کام کو ہمیں بھی کرنے کی ضرورت ہے ربلیکیٹ یعنی بظاہر ایسا نظر آتا ہے جو ایکانومسٹ ہیں جو نوبل پرائز وینرز ہیں ان کے پاس موٹے موٹے ڈیفرینشل ایکویجنز ہیں جو ہمارے بالکل پلے نہیں پڑتے اور بہت ساری موٹی موٹی تھی سب فراڈ ہے اور اس کے آگے ہم لوگ اگر حقیقت کا اسا مارے تو سارے وہ اجدہوں کو جو دھوکے والے ہیں وہ سب کو نکل جائے گا تو اس کے لئے ہمیں ہمت والے نوجوان چاہیے جو حوصلے کے ساتھ ساری دنیا کو فتح کرنے کا عظم کرتے ہیں سب لوگ کا عظم ہے ارادہ ہے ہمت ہے حوصلہ ہے کر سکتے ہیں انشاءاللہ بہت اچھا ہے شکریہ شکریہ